سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سب ہی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا مجھے گرا کے اگر تم سمل سکو تو چلو یہی زندگی کچھ خواب چند امیدیں انہی کھلونوں سے تم بھی بہل سکو تو چلو سیدہ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ قصہ ہے ایک اللہ والے اور سنگو والی دلہن کا مکمل واقعہ سنیے گا اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا اس کے ساتھ گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے یاد رکھے گا کہ آل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے آپ جڑ جائیں گے ہمارے چینل کے ساتھ کیونکہ اسلام کی حق بات صرف اور صرف سیدہ ٹی وی کے ساتھ بہنو اور بھائیوں یہ قصہ ماخوز کیا گیا ہے کتاب نصیت بھرے واقعات سے ایک بار کا ذکر ہے ایک بزرگ اللہ والے کسی جگہ سے گزر رہے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ اپنے دین کے پرچار کے لیے یعنی دین کی تبلیغ کے لیے اور جگہ جگہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے بزرگ ہستیاں سفر کرتی ہیں تو وہ اللہ والے بھی مختلف جنگلات سے گزرتے ہوئے ایک ایسی بستی میں پہنچے کہ انہیں اس بستی میں جانا نہیں تھا پر نجانے ان کے دل میں کیا بات آئی کہ انہوں نے اپنا رخ اس بستی کی طرف مر لیا تھوڑی دیر میں یہاں پر ٹھڑتا ہوں اور یہاں سے پھر میں اپنی راہ پر گامزن ہو جاؤں گا یعنی اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا وہ بزرگ بستی میں داخل ہوئے بستی میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا اور وہ منظر انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا کیا دیکھتے ہیں ایک گائے کو خوب سجایا ہوا ہے اور اس گائے پر ایک لڑکی دلہن کا زرک برک لباس پہنے بیٹھی ہے حیرت کے سمندے میں ڈوب گئے یہ کیا ماجرہ ہے ایک آدمی کے پاس گئے اور کہا بھائی یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس آدمی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا بزرگ کو اور کہا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو میں ایک فقیر ہوں اور یہاں تھوڑی دیر ٹھہرنے کی اجازت چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس گائے پر وہ لڑکی کیوں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گائے پورے قبیلے کا چکر کیوں لگا رہی ہے یعنی بستی میں کیوں گھوم رہی ہے اس آدمی نے کہا تمہیں یہ بات نہیں معلوم تو بتا دیتا ہوں ہمارا یہ قبیلہ تمام قبیلوں میں سب سے بڑا ہے یہاں پر رہنے والے بہت دولت مند ہیں ہمارے پاس ایک رسم ہے کہ لڑکی کی کسی لڑکے سے شادی ہونے سے پہلے اس کو گائے پر بیٹھ کر پوری بستی کا چکر لگانا پڑتا ہے پھر اس کی شادی پہلے گائے سے ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ پاک ہو جاتی ہے تو اس کی شادی اس لڑکے سے کر دی جاتی ہے کیا آپ کی رسم صرف لڑکیوں کے لیے ہے ہاں صرف لڑکیوں کے لیے کیونکہ ہمارے پاس یہ مانا جاتا ہے اگر لڑکی کی شادی براہ راز کسی آدمی سے کر دی جائے تو موت ہو جاتی ہے دلہ کی تو دلہے کو مرنے سے بچانے کے لیے ہم لڑکی کے ساتھ یہ پاک رسم کرتے ہیں بزرگ نے کہا یہ تو سن کر مجھے بہت ہی زیادہ تشویش ہو رہی ہے کیا آپ لڑکی کی شادی ایک گائے سے کر رہے ہیں وہ آدمی غصر سے کہنے لگا کہ تمہیں کچھ زیادہ ہی پوچھ گوش کی فکر ہے چلہ تمہیں اپنے سردار کے پاس لے کر چلتا ہوں وہ ہی تمہاری خبر لیں گے بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر وہ سردار کے پاس آ گیا لڑکی گائے پر بیٹھی ہوئی تھی لڑکی نے جب بزرگ کو دیکھا تو اس نے گائے کو روک دیا وہ بھی غور سے دیکھنے لگی یہ کون آدمی ہے اور آج تک اس بستی میں اس آدمی کو کبھی دیکھا نہیں اور اس آدمی کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر وہ زور زور سے ہسنے لگی بابا یہ کون ہے اتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہماری بستی میں آج کے دن یہ کیا کرنے آ گئے سردار نے اپنی بیٹی کو دیکھا پھر اس کے بعد بزرگ کے جانب میں توجہ ہوا اور کہا یہاں پر کیا کر رہے ہو کون ہو تم اپنی پہچان کرواؤں بزرگ نے کہا میں ایک فقیر ہوں لباس سے پتہ چل ہی رہا ہوگا اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں مسلمان بولنے کی دیر تھی کہ وہ سردار غصے سے کھڑا ہو گیا اور گرشدار آواز میں کہا اس بستی میں کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا ہے یہاں اگر کوئی صرف قدم بھی رکھ دے تو ہم اس کو مار ڈالتے ہیں تمہاری اتنی حمد کہ تم یہاں تک ہمارے پاس آ گئے ہو بزرگ نے کہا جناب میں تو کہیں اور جا رہا تھا مجھے ہرگز نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کوئی بستی ہے میں تو کچھ دیر آرام کرنے کے لئے اس بستی میں داخل ہوا تو یہاں پر تو شادی کا منظر تھا لیکن ایک بہت تھی میں نے انوکی بات دیکھی وہ یہ کہ آپ کی بیٹی دلہن بنی گائے پر بیٹھی ہے سردار نے کہا ہاں یہاں کی یہ رسم ہے کیونکہ اگر یہ گائے سے شادی کرے گی تو اس کا جیون ساتھی سو سال تک جئے گا اور میری بیٹی سوہاگن رہے گی سردار کی بات سنکر بزرگ نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم جس رب کو مانتے ہیں اس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ ایک ہے وہ واحد ہے اور موت اور حیات صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں کسی واقعے سے کسی حاصل سے کسی کے مرنے جینے کا تعلق نہیں ہے ہر شخص اپنی ایک عمر لے کر آیا ہے کوئی لمبی زندگی پاتا ہے کوئی کم عمری میں ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے اور آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک گائے سے کرا کر کیا اس کے شوہر کی زندگی کو لمبا کر سکتے ہیں برسوں سے یہ رسم ہمارے قبیلے میں چلتی آ رہی ہے اور ہم سب لڑکیاں اس رسم کو مانتی ہیں ہمارے دادا پر دادا بھی کئی سو سالوں سے یہ رسم نبھا رہے ہیں اور کبھی ہم نے اس رسم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کیونکہ ہماری دیکھیوی بات ہے اور ایسا ہوا ہے بزرگ نے کہا یہ توہمات میں سے ہے یہ وہم ہے تم لوگوں کا میں نے کہا نا جس رب نے ہی پوری کائنات بنائی ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہمارا قیدہ صرف اس پر ہونا چاہیے بات سن کر اس لڑکی نے کہا میں تمہارے رب کو نہیں مانتی کون ہے تمہارا رب ذرا مجھے بھی بتاؤ بزرگ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو جس وقت جو چاہے کر سکتا ہے تم جو غصاخی کر رہی ہو اس غصاخی پر تمہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے وہ لڑکی زور زور سے کہنے لگی اچھا تمہارا رب مجھے کہیں نہیں دیکھ رہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم اپنے رب کی کسی نشانی کو یہاں ظاہر کر سکتے ہو بزرگ کہنے لگی میری یہ اوقات نہیں ہیں ہاں لیکن میرا رب بہت ہی بڑا قہار ہے بہت ہی بڑا رحیم و کریم ہے معاف بھی کرتا ہے لیکن اس کا جاہو جلال دیکھ کر کام جاؤ گی زمین کے اندر دھس بھی سکتی ہو یہ بات سنکر سردار نے کہا پکڑو اس بڑھے کو یہ تو میری بیٹی کو نجانے کیا کیا کہہ رہا ہے اور بیچ میں رسم میں آ کر اس نے ہمارے پاس بدشگونی کر دی ہے لے جاؤ اس کو اور بان دو اس سامنے والے درخت کے ساتھ پہلے ہماری بیٹی کی شادی اس گائے سے ہو جائے اس کی بات دیکھیں گے اس بڑھے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے بزرگوں کو پکڑ دیا اور جا کر درخت سے بان دیا انہیں بہت عذیت دی گئی وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے نہ بد دعا دی نہ کچھ کہا آنکھیں بند کر لی وہ راگبے میں چلے گئے ذکر و اسکار کرنے لگے اور پھر دعا مانگنے لگے دل میں یا اللہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر تو چاہے تو اپنی نشانی ظاہر کر سکتا ہے یا اللہ تو کیا ہے بتا دے ان قبیلے والوں کو یا اللہ تو بتا دے اپنی کوئی نشانی ظاہر کر دے ابھی وہ مہوے دعا تھے آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہے تھے کہ اسی وقت ایک زوردار شور اٹھا آنکھیں کھولی تو دیکھا جہاں پر وہ لڑکی گائے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر بہت سارا مجمع جمع ہو گیا ہے کہنے والے کہہ رہے تھے یہ کیا غزب ہو گیا یہ تو بہت ہی برا ہوا یہ تو نہوست ہو گئی سردار کی بیٹی گائے بن گئی اس کے سر پر دو سینگ نکل آئے ہیں اور مو بھی گائیں جیسا ہو گیا بزرگ نے استغفار پڑنا شروع کر دیا یا اللہ رحم وہاں پر سردار چلا رہا تھا یہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا بیٹی کچھ تو بولو لیکن بیٹی کچھ نہ کہہ پا رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اسے پتا تھا اسے کیا ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا ہے لیکن وہ کہہ نہیں سکتی تھی بس بے بزی سے سر جھکائے کھڑی تھی اسے وقت وہاں کے جو پنڈت تھے ان کو بہت مانتے تھے لوگ وہ رہنما تھے ان کے وہ آئے انہوں نے کہا یہ سب لگتا ہے اس فقیر کا دل دکھانے سے ہوا ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ کسی فقیر کا دل دکھانے سے عذاب آتا ہے وہ ضرور کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے اور تم لوگوں نے اس کا دل دکھایا ہے پہلا تو جا کر اس کو کھول دو سردار نے پنڈت کی بات سنی اور اپنے لوگوں کو حکم دیا سردار نے کہا جاؤ پہلے بزرگ کو یہاں لے کر آؤ اس کے آدمی وہاں گئے رسی کھولی اور بزرگ کو سردار کے پاس لے کر آ گئے وہ لڑکی شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے سردار نے بزرگ کو دیکھ کر کہا آپ نے جو بددعا دی ہے میری بیٹی کو وہ واپس لے لیں اس نے بدتمیزی کی ہے آپ سے میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں اس نے آپ کا دل دکھایا آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگتا ہوں آپ کے پیر پکڑتا ہوں میری اکلوتی بیٹی کو ٹھیک کر دیجئے بزرگ نے کہا جس واحد رب قہار کو ہم مانتے ہیں یہ سب اس کی جانب سے ہے میں نے اس بچی کو کوئی بددعا نہیں دی کیونکہ ہمارے دین میں بددعا نہیں دی جاتی بددعا جو دیتے ہیں وہ شیطان کے ساتھ ہی ہیں میں نے اس بچی کو ہرگز بددعا نہیں دی ہاں میں یہ دعا کر رہا تھا اللہ رحم کرے آپ کے اور میرے حال پر میں نے صرف آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ سب تو ہمات ہیں وہم ہیں انسان سے شادی کروائے گائے سے نہیں سردار نے کہا آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیجئے بس آپ جو کہیں گے وہی ہوگا وہ بزرگ کہنے لگے میں صرف دعا کر سکتا ہوں باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے بزرگ نے وضو کیا اور دو رکعہ نفل نماز ادا کی اس کے بعد دعا کی یارب تیری قدرت کی نشانی یہ دیکھ چکے ہیں یا اللہ یا اللہ تو جرر و قدر ہے تیری بڑائی تیری قبریائی تیری عظمت کو آج ظاہر کر دے تو نے ہمیشہ ہر قوم کے سامنے اپنی نشانی کو ظاہر کیا ہے یا اللہ یہاں اس وقت تو اپنی نشانی کو ظاہر کر دے دعا کرنے کی دیر تھی کہ اسی وقت اس لڑکی کا اصلی چہرہ سکے سامنے آ گیا تمام لوگ خوشی تھے جھوم اٹھے سردار نے اپنی بیٹی کو پیار سے گلے لگا لیا اور برزرگ کے عواص آ کر کہنے لگے آج آپ کی وجہ سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں آپ کے دست مبارک پر میں مسلمان ہو جاؤں اور میرے ساتھ میری پوری بستی مسلمان ہوگی وہ لڑکی جس کی شادی پہلے گائیں سے ہو رہی تھی اب باقاعدہ اس کا نکاح ایک مرد سے ہوا ایک انسان سے ہوا اس نے وزرگ کے پاس آ کر معافی مانگی میں آپ سے معافی چاہتی ہوں میں نے آپ کی شان میں غصتاخی کی مجھے معاف کر دیجئے وزرگ نے پھر پوری بستی کو اسلامی تعلیمات دی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے وزرگ کس طرح کیا جاتا ہے قرآن مجید کس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح پورے ایک مہینے وزرگ بستی میں رہے اور وہاں پر دین کی جس طرح تبلیغ کر سکتے تھے انہوں نے کی لوگ بہت خوش تھے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے یہ سب ہوتا ہے وہ تو کہیں اور جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے قدم اس بستی کی طرف مور دیئے یہ بے شک اسی رب کا کام ہے وہ جب چاہتا ہے جسے مسلمان کر دیتا ہے آخری وقت کی توبہ قبول کر لیتا ہے وہ جب چاہتا ہے کسی کے دل کو اپنی جانی پھیر سکتا ہے تو اسی لیے کبھی کسی کے طرف انگلی نہ اٹھائیں کوئی غیر مذہب کبھی کیوں نہ ہو اس کے طرف کبھی انگلی نہ اٹھائیں کیا پتا دوسرے لمحے اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کر دے کلمہ گو بنا دے کبھی بھی اپنے آپ پر غرور مت کیجئے گا اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی حاصل کیجئے برکات حاصل کیجئے ایسے اللہ والوں کی اپنا بہت خیال لکھے گا جزک اللہ خیر